پیارے دوستوں ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی فنسی جب اس مچھلی کا پیٹ دیکھا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ حیران ہو گئے اور اس کو اللہ کے قدرت کا بڑا کرشمہ قرار دینے لگے آخر یہ واقعہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتے رہیں پیارے دوستوں یہ واقعہ عرب کے ساحل پر پیش آیا ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا نہ تو اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی وہ کسی انسان کے سہارے رہتا تھا اس کے دن رات سمندر پر گزرتے اور وہ خود کو سمندرکار راجہ کہتا تھا یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی کئی دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہتا تھا کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے تو وہ ان کی بات کو ہسی مزاک میں ٹال دیتا تھا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمدری سفر پر پھر سے نکل جاتا تھا ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے دیکھنے میں لڑکی بے حد حسین تھی مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی ساحل پر سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی اور یہاں تک کی گر کر بے ہوش ہو گئی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے پیارے دوستوں مچھوارہ جو پہلے سے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی رضا مند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے میرے باپ کا مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی پھر اس مچھوارے کی بات اس نے مان لی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا اب وہ دونوں میان بی بی کی حیثیت کے ساتھ رہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ نہ بتایا جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا نو مہینے کے بعد اس لڑکی نے خوبصورت سی بچی کو جن دیا تو مچھوارہ اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی نیلی آنکھیں اور چوڑا ماں تھا اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے آ رہی تھا اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمدر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی وہ ہر دم گم سم رہنے لگی اور اللہ سے التضا کرتی کہ اے اللہ میری بچی کی حفاظت رکھ پیارے دوستوں دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنی بند ہو گئی وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی مچھلی اس کے جال میں نہ آتی تھی مچھوارہ اب اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی تو مچھلیاں مارنے میں ہی گزر گئی تھی مچھلیوں کا بغیر چار دن کا عرصہ بیٹھ گیا فاقوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھینک دیا اس بار ایک بہت ہی بڑی مچھلی اس کے جال میں فز گئی وہ بہت خوش ہوا مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھ ہی ہوئی تھی اسے نہ تو کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ فال کر دیکھا تاکہ اس کا گوشت بنا جا سکے لیکن جیسے ہی پیارے دوستوں مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینک دیا تھا بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے پہچان لیا قدرت کا موجزہ دیکھیں کہ وہ بچی ابھی زندہ تھی مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی تو ہی سب کا پالنے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پرورش کروں گا یا اللہ میری مدد فرما مچھوارے کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا سبحان اللہ